دل دکھی ہوتا ہے تصویریں دیکھ کے کہ ہم کیا تھے اور کیا دکھا دیا گیا ہم کو پہلے تو ہم کڑی شفتوں سے نندہ کرتے ہیں دیب صدو کی جس نے جب پروف کر دیا کہ میں واقعہ میں کھریتا ہوا تھا ایجنسیوں کا بندہ تھا کڑی شفتوں میں ہم نندہ کرتے ہیں پہلے دن سے ہی ڈاؤڈ تھا کسان جتے بندیوں کو کہ جب بندہ کھریدہ ہوا ہے اس نے پروف کر دیا ہم سرکار کو پہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب 21 تریقہ کو اتنے بڑے لیول کے اوپر بیریگیٹنگ کی ہوئی تھی جو لال قلعہ کو رستہ جانا تھا تو 25 کو کیسے ہوتا لیا گیا بلیم کیا جا رہا ہے نا بار بار کے کسان اگر ہوگے وہ ہوگیا جے ہوگیا ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں دلی پولز کے اوپر سوالیا نشان لگتا ہے کہ 25 تریقہ کو بیریگیٹنگ کیوں ہٹا دی گئی کہاں چلے گئی تھے آپ کے وہاں پر گارڈ نارمل انسان وہاں پر جب وزٹ کرنے جاتا ہے تو کتنی فارمیلٹس ہوتی ہیں اس وقت کہاں چلا گیا تھا ایک جانا پہچانا چہرہ سب ہی بچہ بچہ اس کو جانتا ہے تو وہ کیسے اندر کہاں سے ائرڈروپ ہو گیا گلت مت پرچارو میں گودی میڈیو کو بولنا چاہتا ہوں کہ کوٹھے کے اوپر بیٹھ ہی ہوئی ویشیا اور بکا ہوا پتر کا ایک سممان ہوتے ہیں ایک ہی کٹا گری میں آتے ہیں لیکن ویشیا کی جو اچت ہے اور زیادہ ہوتی ہے اس سے تلوے چاٹنے سے پیٹ نہیں برتا پیٹ برنے کے لیے اند کی ضرورت ہوتی ہے جو کھیتوں میں ہو گیا جاتا ہے کسانوں کے کھیتوں میں ہو گیا جاتا ہے اور اپنے جب بچے بیٹھتی ہو کہیں ساتھ میں کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اپنے بچوں کے موں کی طرف دیکھنا جو اناج کھا رہے ہوتے ہیں وہ کسانوں کے کھیتوں سے آتا ہے ان کی قدر کرنا سیکھ لیجئے آپ کو تیس پینتیس ٹریکٹر جو لال کلے کی طرف گئے آپ ہی کے خریدے ہوئے جو تھا سب کچھ وہ تو دکھائی دے گئے آپ کو تو آپ کو جے کیوں نہیں دکھائی دیا جو تین لاکھ کے آس پاس ٹریکٹر تھے جو بلکل جتھے بندیوں کی اگوائی کے نیچے جو پروٹیسٹ چل رہا تھا جو 26 کا 26 ینوری کی پریڈ نکر رہی تھی آپ کو وہ کیوں نہیں دکھائی دیا بلکل پیس پھولی جو گیا ہجاروں کی تداد میں دلی کی جتنے بھی لوکل جنتا ہے پھول لے کے کھڑی تھی دونوں طرف موبائل پھون میں ویڈیو بنا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پھول تھے ٹوفیاں تھیں بسکٹ سے کتنے لنگر لگا رہی تھے انہوں نے وہ کیوں نہیں دکھائی دیا آپ کو آپ کو وہی بس دکھائی دیا کہ 30-35 ٹریکٹر ادھر چلے گئے جو آپ کا پلان کیا ہوا تھا ہم پوچھنا جاتے ہیں دلی پولس کے اوپر جس والیاں نشان لگتا ہے کوئی بندہ کیسے پہنچ گیا پہلے دن سے کسان جتھے بندیاں اس کا ویروض کرتی تھی کب ہوں اس کو دیکھا کہ کسان جتھے بندیاں کی کسی کانفرنس میں بیٹھا ہوا وہ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب سنگھو بارٹر سے کسان جتھے بندیوں کی اگوائی میں جو مارچ نکلا ہے نا وہ بلکل پیس فولی گیا جتنا روڈ تھا اس کو ملا ہوا تھا نا وہ بلکل پیس فولی تھا وہ اس بات کی گوائی وہ جو سیولین نے بنائی ہوئی ہے نا ویڈیو ہجاروں کی تداد میں ویڈیو بنی ہیں اس دن پورا روڈ دونوں طرف دلی کے لوگ ویلکم کر رہے تھے پھول برسا رہے تھے ایسے کبھی ہوا کہ دنیا کا کوئی اندولن ہو جس میں پھول برسائے گئے ہوں عطیت میں جھاک لیجئے کتنے اندولن ہوئے کتنی ساڑھ پھول کوئی جے کسانوں کا اندولن ایسا تھا کسی بس کو آگنی لگی کسی دکان کو نہیں لوٹا گیا کوئی بلادکار نہیں ہوا یہاں تک کہ کسی گھر سے کوئی پھول تک نہیں توڑا گیا تو آپ نے کیا پرچاک کر دیا دو دن کے لیے آپ نے نیٹ بند کر دیا کہ جو سرکاری تنتر کی جو ویڈیو ہیں وہی لوگوں کے سامنے آئے کہ جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم کام جاب ہو جائے ایسی حرکتیں کرنا بند کیجئے اور دیش وقتی کسامنا کو مطلب دکھائیے کہ فلیگ کا انہوں نے اپمان کیا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جے وہ کسان ہے جن کے بچے بادروں کے اوپر بادروں کے اوپر فلیگ کی ترنگے کی خاطر اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں اور اسی ترنگے میں لپٹ کے گھر میں آتی ہے جو وہ کسان ہے ہم کو دیش وقتی مطلب دکھاؤ سکھاؤ ہم سیکھے ہوئے ہیں ہمارے خون میں دیش وقتی ہے ہم دیش وقتی ہی رہیں گے ہمارے بچے جو بادروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ ترنگے کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں 6-6 فٹ کے بردی ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جب بلاسٹ ہوتا ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہی ترنگے میں لپٹ کے گھر میں آتی ہے ہمارے کو مطلب دیش وقتی کیا ہوتی ہے ہم سیکھے ہوئے ہیں ہمارے بچے ہیں بادروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لیکن آج انہی بچوں کے بعد دلیگ بادر کے اوپر رو رہے ہیں اپنے حق ماغ رہے ہیں حق بھی کیا ہے ہماری جو استیتھی ہے ہم بادشاہ نہیں بن جائیں گے ہم راجبہ نہیں ماغ رہے کوئی آپ سے اگر جو بل رد کر دیتے ہونا تو ہمارا وہی پرانے والا سسٹم ہی چلتا رہے گا بینک مینجرز کے فون آئیں گے کہ آپ کی جمین کے اوپر لیمٹ بنی ہوئی ہے آپ کا لون ابھی پینڈنگ ہے اس کو چکا دیجئے وہی سردردی ہوگی ہم صرف ماغ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے دو ٹکڑے جمین کے ہیں ہمارے پاس رہنے دو کہ ہمارے بچوں کے لیے کھانا پکتا رہے ہمارے چلے جلتے رہے ہم بادشاہ نہیں بن جائیں گے کہیں آپ کے من میں بھرم ہو کے کسانوں کو اگر ان کی رد کر دیئے تو کسان جہاں جو میں بھومیں گے ایسا نہیں کچھ نہیں ہونے والا وہی جو سوسائٹ ہوتی ہیں لگاتا رہا وہی چلتی رہیں گی وہی مانگ رہے ہیں کہ جو پہلے تھا ہم نے کوئی پلات نہیں مانگ لیا کوئی تاج میں نہیں مانگ رہی مانگ لیا کسانوں سے یہ تو آپ کو دکھائی دیا گیا کہ کسان اگر ہو گئے ہو تو جو بچہ شہید ہو گیا وہ اس کا کیا کیا آپ نے کسی میڈیا نے دکھایا اس کو جو لڑکا ایک کسان کو گولی لگی ٹریک پر پلٹ گیا اس کی دیتھ ہو گیا وہ کیوں نہیں دکھایا گیا گودی میڈیا سے وہ بھی دکھانا چاہیے تھا وہ بھی کسی کا بچہ تھا اس نے کیا گناہ کر دیا تھا کیا کیا تھا کیا نقصان پچھایا تھا اس نے اس کو گولی مار دی گئی اور ٹریکٹر پلٹی ہو گیا ایسے جو گلت پرچار بند کیجئے ہم آپ کے دیش کے واسنی ہیں جو کسان دلی کے بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسی ملک کے واسنی ہیں انہی کی ووٹوں سے آپ کی سرکار بنی آپ سرطہ میں آئے اتنا برا مترہی ماں والا ان کے ساتھ سلوک مت کیجئے جب ویڈیو چلیں گی جو دلی والے لوگوں نے بنای ہوئی ہیں جب نیٹ کے اوپر پڑیں گی آنکھ کھلیں گی آپ کی کہ جو کسان تھے کتنے پیس فولی شانتی سے مارچ کر کے گئے تھے ہمارے کو وہ 35 کے 3-4 لاکھ ٹریکٹر کو 35 ٹریکٹروں کے ساتھ کمپیر مت کیجئے وہاں پر ہوئی ہنسہ ہوئی جنہوں نے کی ان کے اوپر بنتی کاروائی کیجئے لیکن آپ کے میڈیا نے کیا کیا ادھر ہنسہ ہوگی جو بھی ہوا پورے کا پورا میڈیا ادھر چلا گیا ادھر کچھ بھی نہیں دکھایا جو اتنے اچھے طریقے سے ہوا ہم بار بار بولتے ہیں کہ جو کسان جتھے بندیوں کی اگوائی کے نیچے جو پریڈ نکلی وہ بلکل پیس فول پیس فول تھی کہیں آپ کے مند میں اب یہ بھرمنا ہو کے کسان واپس چلے گے کوئی واپس نہیں جائے گا ان کی نسلوں کا سوال آیا پیدا ہو گیا ابھی کوئی برا نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں برا کیا یہ کسان ہے یہ ایسے مہنتی کسان ہے جن کے تین تین دن چار چار دن کھیتوں میں نکل جاتے اپنے بچوں کا موں تک نہیں دیکھتے اتنا ان کا صدق مت پرکھو کہ کہاں تک چلے جائیں گے اسی ملک کے واسی ہیں اسی بھومی میں انہوں نے جنم لیا ہے اور پھر دوبارہ بولتا ہوں کہ جو ترنگے کا جو لیول ہے نا ہمارے دل میں اوپر ہی ہے اوپر ہی رہے گا وہ ہمارے کو دیش بکتی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت عجد کرتے ہم ترنگے کی بہت عجد کرتے ہیں ہر ایک انسان جو اس درنے میں بیٹھا ہے نا کوئی ٹریکٹر آپ کو ایسا دکھائی دیا جس کی اوپر ترنگا نہیں تھا اگر کوئی بھی اس کا تھا کیانے کی جندا تھا پھر دل去 بہت عجد کرتے ہیں یہ کوئی بہت نہیں کہ اس پیلے بلا پھر میکنوں بہت میکنوں تھا صافت دکھائی دے رہا ہے نا وہ دکھاؤ جو کسانوں کی لاشیں گرتی ہیں نا ڈیلی بارٹر کے اوپر ایک دو جو ڈیلی گرتی ہیں نا آپ کو پی جے بہت دکھائی دیتے ہیں لاشیں جو گرتی ہیں وہ بھی دکھاؤ دلی بارٹر کے بچے ہیں نا جو بچوں کے بھی لاشیں آتی ہیں وہ بھی کسانوں کے بچے ہیں ان کے باپ ادھر سردی سے مر رہے ہیں ہاٹا ہے کہ آرہا ہے تھنڈ میں مر رہے ہیں جے چیزیں دکھائیں دکھاؤ سچ دکھاؤ بس اور کچھ نہیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں بس سچ دکھاؤ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کیا مانگ کیا رہے ہیں کوئی بہت بڑی مانگ نہیں ہے ہماری دو وقت کی روٹی ہے نا جو کسان کھاتا ہے وہی مانگ رہا ہے کہ جو پہلے ہمارا سرکل جو چل رہا ہے اس کو چلتے رہنے دو کوئی بادشاہ نہیں ہم بننے جو رد ہو جائیں گے نا وہی کالس آئیں گی جو میں نے بتایا ہے کہ آپ کی جمین کے اوپر لیمٹ بنی ہے اس کا پینڈنگ آپ پینک والے چکر ماریں گے ہمارے گروہ میں ہم دوبارہ جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈٹ کے ویروت کرتے ہیں جو دیپ سدو نے کیا ہے کسان جتھے بندیوں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا پہلے دن سے الگ سے چل رہا تھا ہمارے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا اگر اس نے گلت کیا ہے تو آپ بنتی ہوئی اس کے اوپر کاروائی کیجئے اگر وہ پہنچا کیسے پہنچا دلی پولس کے اوپر سوال یا نشان لگتا ہے کسان جتھے بندیاں کی رسپونسی بیٹی نہیں ہے جی کہ اس نے کیسے پہنچ گیا آپ انویسٹگیٹ کیجئے کہ جب ٹونٹی ون کو 21 تری کو اتنی بھاری لیول کی بیریکیٹنگ ہو رکھی تھی لال کلے کے اوپر جانے والے دستے کو تو ٹونٹی فائل کو کیسے ہو کلیر ہو گیا کیسے چلا گیا ایڈروپ کیسے ہو گیا وہاں پر جی آپ اپنے تنتر سے پوچھو ایک کسان اندولوں اندولوں کو کمجور کرنے کا ایسے مت پلان کیجئے آپ جی چلتا ہے چلتا ہی رہے گا آخری سانس تک لڑیں گے یہ کسان ہے آخری سانس تک لڑیں گے جیتیں گے اور جو میں کسان جتھے بندیاں ہیں ان کی طرف سے بولتا ہوں کہ جو گھروں کو جا رہے ہیں جوان جہاں سے جو جا رہے ہیں واپس بھی مڑکے آئیں گے وہ آنا چاہیئے اپنا فرج پہ شانوں جائے ہندے موسیقی موسیقی